تو جناب میں نے یہ پریزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہے تاکہ آپ کے ذہن مرجنگ ٹرینڈز پہ جو ایڈوکیشن کے ہیں اس پہ افیکٹیو ٹیچنگ کے ان ٹرینڈز سے روشنہ سی لگتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کچھ مفروضوں سے کہ Who is the best teacher اور افیکٹیو ٹیچنگ سب سے مشکل کام ہے ٹیچ کر دینا تو آسان ہے نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھاملے ساکی تو آپ کا کام ساکھی گی رہی ہے خیالات کا فلو فرم پوائنٹ اے تو پوائنٹ بی transfer of knowledge from پوائنٹ اے تو پوائنٹ بی in the most conducive manner in the most congenial way and most what you call easiest way which is acceptable to the part b جو سامنے آپ کے آوڈینس بیٹھے ہوئے سامنے کے لیے so teaching may be easy but effective teaching کے لیے آپ کو موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود خالب کا ایک شیر میں یاد آیا ہے موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود if you want to excel you need to reinvest yourself not only on the degree degree کے پار تو ختم ہو گیا اب آپ کے interpersonal skills ہیں آپ کے soft skills ہیں آپ کے human skills ہیں آپ کی leadership skills ہیں اور آپ کے motivation skills ہیں جس پہ آپ ترقی کریں گے government college کے ایک principal تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر نزیر احمد 1960s میں principal تھے وہ اتنا موٹیویٹ کرتا تھا اپنے principal کے طور پہ بھی اور ایک مزدوروں کی طرح کلرکوں کی طرح student لوگ گھول مل جاتا تھا اور ایک زمنہ آیا کہ hostel کام ہو گئے تو اس نے اپنا آدھا پونہ گھر خالی کر دیا بچوں سے کہا ان کمروں میں سو جاؤ گورنمنٹ college ایک خدا ہوتا ہے اپنے سے آج کے تیس سال پہلے بچوں کے ساتھ وہ والی بال کھیل رہا ہے باسکیٹ بال کھیل رہا ہے ان کی لینگویج میں بات کر رہا ہے ڈاکٹر نظیر احمد بوٹنی ایزوالوجی کے پروفیسر تھا اور وہ اتنا پاپلر ہو گیا اس ہیومین اور سیلف اور سوف سکل سے کہ گورنر پنجاب بلکہ گورنر ویسٹ پاکستان ہوتا تھا چاروں صوبوں کا ہیڈکوٹر لاہور تھا اسے بانی یونیڈیو سے کہتے ہیں تو گورنر پنجاب نواب امیر محمد کالا باغ نے اس کو ڈیسمس کر دیا نوکری سے بیکوز ہی فیل تھرٹن کے گورنر کو یہ پرنسپل اتنا پاپلر ہو گیا اور اس پاپلر نہیں ہوا وہ ایک اپنی خدا خوفی انسان دوستی ہیومینٹی انسانیت اور درد کرشتے کی اس نے آپ بیاری کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو جب آپ درد کرشتے کی آپ بیاری اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کی انٹیلیکچول کپیسٹی کی بڑھنے کی پرابیلٹی بڑھ جاتی ہے سٹرس فری اور ٹینشن فری محول ملتا ہے اور وہ نئے نئے جادو جگاتی ہیں فن کے جادو اور جو میں نے غالب کا شیئر پڑھا ہے کہ موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود تو ٹیچر کا خون جگر صرف اچھی کیمسٹری یا فیزک سے فارمولے پڑھانے تک محدود نہیں سٹوڈنٹ کی انٹیلیکچول گرومنگ پروفیشنل گرومنگ ایکیڈیمک ایکسلنس ریسرچ کی کپیسٹی کو انہانس کرنا اس میں خود اعتمادی اس میں امید اور حمد ہنسلہ وزائی اور اس کے ہیڈن ونگز کو منظر عام پہ لاکے اس سے بتانا کہ تم اٹھ سکتے اور پھر دھکا دے دینا اس کو جیسے دھکا جائے گا نیشے گرتا ہے وہ دیکھے گا اوپر اوپر جانے لگ جائے گا اور اس کی اگلی منزل کی آگی ستاروں پر میری اگلی منزل ستاروں اور یہ کام صرف ٹیچر کر سکتا ہے انیس سو اکیس لاہور گورنر ہاؤس دربار ہال علامہ اقبال کو پہلی جنوی کو سر کا خطاب مل رہا ہے اور برٹش گورنر ان کو ایوارڈ کر رہا ہے سر کا خطاب اور سر کے خطاب کے لئے لوگ پاگل ہو جاتے تھے کہ بادشاق سلامت نے لندن سے سرکار برطانیہ کا نمائندہ سر کا خطاب دی رہے اس کو نائٹھوڈ بھی کہتے ہیں اور اقبال ریفیوز تو ٹیک دار نائٹھوڈ ایوارڈ اس نے کہا پہلے میرے ٹیچر کو ایوارڈ دو ٹیچر کون ہے جی میر حسن سیالکورٹ والا مولوی میر حسن اس کو بلائیا گیا ایک شکستہ سی شیروانی میں ایک بابا آیا میر حسن اس کو پہلے شمسل علماء کا خطاب دیا گیا تو اس نے ایکسپٹ کیا اور اس نے اقبال نے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے اقبال اقبال مند ہو آج دیر سے نہیں آیا اقبال مند ہو گیا اب اگر اقبال کو شمسل علماء میر حسن ملتے تو اسرار خودی بھی نہ آتی اور خودی کا تصور بھی نہ آتا اور پیام مشرق بھی نہ آتی فارسی کے میں ایرانیوں سے جب ملتا ہوں کہتے ہیں اقبال لہوری اور کہتے ہیں کہ اقبال کا اتنا بڑا احسان ہے کیونکہ اقبال کا سکسٹی فائی پرسنٹ کلام فارسی میں اور کہتا ہے کہ ہم نے اقبال کے کلام کو اپنے اس میں ڈال دیا ہے سلیبس میں ہم نے اردو سے بھی نکال دیا کہ کہیں ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بھن جائے کوئی چھوٹا سے بچوں میں کوئی موٹیویشنل کانسٹ ہے جو اقبال کا اقبال کے موٹیویشنل کانسٹ پہ دو گھنٹے میں سپیچ دوں گا کبھی اگلی دفعہ ٹھیک ہے جی میں نے اس پہ تیاری کی ہوئی ہے اقبال کا ہر چوتھا شیئر موٹیویشن انسپریشن ہے اور پھر اقبال تیچر سے شکایت کرتا ہے یعنی ہم سب سے شکایت کرتا ہے اپنے ایک شیئر میں کہ شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا شاہین بچہ کونسا آپ کا ہر گریجور شاہین بچہ ہے جب آپ اس کو پڑھ دے دیں گے وہ طاقت پروباز خود بہت اپنی سوچوں سے لے گا یہ سوچ کی قوت جو بک میں دکھا رہا ہوں اس کو پڑھیں اس سے اتنی نرجی مل جاتی ہے کہ وہ فلائے کرنے لگ جاتا ہے ایک اچھا ٹیچر مل جائے میر حسن جیسا اب میر حسن کو جیلسی نہیں تھا کہ میرا سٹوڈن آگے جا رہا ہے میں پچھے رہ گیا سر کا خطاب مل گیا مجھے شرپ شمسو المامی سفارش پر ملے اس کے لیے شم بلکہ میر حسن کا نام آج اقبال کے حوالے سے دنیا میں جانتے ہیں تو آپ کی میری شناخت بھی آنے والے دنوں میں ہمارے گریجویٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے اس کے اندر سٹیٹس کو کو چیلنج کرنے کی صلاحیت اس کے اندر انویشن کی کیپیسٹی کچھ نیا کرنے کی جسارت نیا کرنے کی جسارت تو تھی نا آپ روایت پسندی کو توڑتے ہیں میک نمبر ون کروس کرنا آسان نہیں ہے میک نمبر ون کروس کرنے کے لیے بڑی ویلوسٹی چاہیے اسکیپ ویلوسٹی وہ میک نمبر ون جب کروس کر جاتے ہیں تو پھر دسوہ تک وہ آپ پھر سیدھا مریخ پہ پہنچتا ہے چاند بھی رستے میں آتا ہے وہ جب چاند پہنچتا ہے اچھا یہ دو نمبر ہے حاضر مریخ ون وہ پھر مریخ پہ جانے کی بات کرتا ہے وہ گریجویٹ سوچوں کے حوالے سے